بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے پچھلے دو تین دنوں میں آپ نے جو سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا پاکستان کے میڈیا چینلز بھی اس نیوز کو کور کر رہے ہیں کہ پاکستانیوں کے جو ویزاز ہیں یو اے ای کے لیے ان کو بند کر دیا گیا ہے یہ ٹیمپریری بند ہوئے ہیں یا پرمنٹ بند ہوئے ہیں ان میں کیا ڈیٹیلز ہیں کیا مقاصد ہیں کیا وجہ ہوئی ہے جس وجہ سے یہ چیزیں کی گئی ہے اور پاکستان کے علاوہ کتنے ممالک ہیں کون کون سے ممالک ہیں جن کے ویزاز کو فیل حال بند کر دیا گیا ہے اگر آپ کو میں بتاتا چلوں اس نیوز کے حوالے سے تھوڑی سی اور ڈیٹیل میں جا کے اگر بات کریں تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اگر آپ کچھ ہفتے پیچھے چلے جائیں تو اس وقت بھی ایک نیوز آئی تھی ایک خبر آئی تھی جس کے اندر انہی ویزاز کو لے کے بات ہو رہی تھی کہ پاکستانیوں کے جو ویزٹ ویزاز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور وہ کچھ ٹائم کے لیے بند کیے گئے تھے پھر اس میں ایک فریز آیا تھا جس کے اندر ایک فریز آیا تھا اس کے اندر کچھ ایج لیمٹ رکھی گئی تھی کہ اس ایج کے لوگوں کو ویزا نہیں دیا جائے گا پھر اس کے بعد ایک اور چیز آئی جو کہ یہ تھی کہ پاکستان سے جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ یو ای کے اندر یہاں سے ان لوگوں کو ارپورٹ سے واپس بیجا جا رہا ہے پھر ایک اور بات آ رہی تھی کہ جن کے پاس دو ہزار شو منی نہیں ہے دو ہزار درم شو منی نہیں ہے ان کو یہاں سے واپس بیجا جا رہا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کچھ پچھلے دنوں کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی تھی یہ صرف اس وجہ سے ہو رہی تھی کہ یہ جو کوویٹ کا جو پینڈیمک کا یہ جو ایک سیشن چلا ہوا ہے اس کے اندر ہر ملک اپنے لیے بہتر فیصلے کرتا ہے ہر ملک اپنے جو ان کے لوگوں کے لیے جو ان کے ملک کے لیے ایک اچھا ڈیسیشن ہوتا ہے وہ ہی کرتا ہے چاہے اس کا امپیکٹ کچھ بھی ہو اپنی سیفٹی اور اپنی سیکیورٹی اور اپنی ہیلتھ کو پریورٹائز کرتے ہیں اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرتے ہیں ابھی یہ جو خبر آ رہی ہے کہ پاکستانیوں کے جو ویزاز ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو خبر کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں اس خبر کو میں نے ریسرچ کیا نہ تو کوئی یوے کی نیوز ایجنسی پہ یہ خبر آئی ہے خلیج ٹائمز گلف نیوز انہوں نے یہ خبر شیر نہیں کی ہے یہ خبر صرف اور صرف آ رہی ہے پاکستان کے نیوز چینل سے پاکستان کے جو میڈیا جو ہاؤزز ہیں وہ اس خبر کو نشر کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ڈال نیوز اور انڈیا کے جو جو نیوز ایجنسیز ہیں نیوز ریسورسز ہیں میڈیا ہاؤزز ہیں وہ لوگ یہ چیز اس خبر کو شیر کر رہے ہیں لیکن ابھی ہمیں اس خبر کی تصدیق صرف اور صرف پاکستانی کونسل کونسلیٹ جو ہے پاکستانی کونسل خانہ ہے وہاں سے کرنی پڑے گی کیا یہ خبر واقعی سچی ہے کیا اس خبر میں واقعی کوئی صداقت ہے اس چیز کا انتظار ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں وہاں سے کیا رسپانس ہاتا ہے پاکستان حکومت کی طرف سے کیا رسپانس ہاتا ہے کہ واقعی ویزے بند ہوئے ہیں یا نہیں یا ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ہم جب اپنا ویزا اپلائی کریں کسی ایجنسی کے طرح اپلائی کریں تو کیا ہمیں وہ ویزا ایشو ہوگا یا اس ویزا کے ایشو ہونے میں ڈیلے ہوگا اس میں دیر ہوگی ویزا یا ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے پاکستانی جو کہ ویزا اپلائی کرتے ہیں یا ٹورسٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے ویزاز کو فی الحال بند کیا گیا ہے ان کو ویزاز کا اجراء نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ جو ملک کے اندر رہ رہے ہیں یوئی کے اندر لوگ رہ رہے ہیں ان کی جو اگر جاب چینج ہے یا ان کا ویزا سٹیٹس چینج کرنا ہے یا ان کے پاس آر ایڈی ویزا ہے انہوں نے اپنا ایکسٹینڈ کروانا ہے اس کے لیے یہ رول نہیں اپلائی ہو رہا ہے اس کے لیے وہ کر سکتے ہیں یا ایک جاب سے دوسری جاب پہ جو آپ نے سوچ کرنا ہے اس کے لیے آپ ویزا چینج جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ممانت نہیں ہے لیکن جو لوگ پاکستان سے آنا چاہ رہے ہیں پاکستان سے ویزٹ ویزا اپلائی کر کے یا ٹورسٹ ویزا اپلائی کر کے آنا چاہ رہے ہیں ان کو یہ مسئلہ فیس کرنا پڑ سکتا ہے مزید ڈیٹیل کے لیے آپ لوگ اپنی امبیسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا کسی ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں جو ان کاموں کو روزانہ کی بنیاد پر ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں اور جب آپ کو یہ انفرمیشن کنفرم ہو جائے تو سمجھ لیجئے یہ جو خبریں چل رہی ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں ان میں صداقت ہے اگر آپ کو کنفرم لنک مل جائے کنفرم سورس مل جائے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا